اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل مولا متقیان امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارکہ سے دیکھر آئے جناب امیر علیہ السلام کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہِ ذلحج کے پہلے شب جمعہ آج یعنی فرسٹ شب جمعہ اف ماہِ ذلحج کے دل بعد نمازِ ماغربین سے لے کے صبحِ عزانِ فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لبخار بنے مومنین لازمان امیر المومنین کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو کریں خدا بند مطال آپ کی ہر بگڑی کو بنا دے گا ہر مصیبت کو دور کر دے گا بحقِ امامِ علیہ آپ کی قسمت کی قایہ پلٹ دی جائے گی آپ کو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے ہر چیز آپ کی مقبول و مقبول کی جائے گی گھر، اولاد، شادی، کاروبار اور رسک کا ہر مسئلہ فوری حل ہو جائے گا بس مومنین اس وظیف عمل کو لازمت کریں کیونکہ جو رہ گیا اسے سارا سال پشتانہ پڑے گا یہ اس قدر مجارب ترین ماہِ ذلحج کے پہلے شبہ جہاں کا عملِ امامِ علیہ السلام کے سمل کو کرنے والے کا دشمن زلیل و خار اور رسوہ ہوگا سارے سال وسطِ رزق اور مسائل کا خاتمہ ہوگا عزت شہرت کامیابیاں ہر چیز آپ کو عطا کی جائے گی نظرِ بد، بندش، جادو اور حسد کا آپ کی زندگی سے خاتمہ ہوگا بس مومنین نے اپنی مگڑی کو بنانے کے لیے حاجات کی خبولیت کے لیے ناممکن کاموں کو ممکن کرنے کے لیے آج یعنی ماہِ ذلحج کے پہلے شبہ جمعہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بادِ نمازِ مغرب ہے اس عمل کے لیے خصوصی طور پر غسل لینا ہے اگر کسی وجہ سے آپ غسل نہ کر سکے تو پھر آپ نے باوزوں ہونا ہے بہترین اور پاکو پاکیزہ لباس کو آپ نے زیبے تن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر خوشبوں کو لگانا ہے جس کمرے میں جس خوجرے میں آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کمرے میں آپ نے خوشبوں کو لوبان کو روشن کرنا ہے کوشش کیجئے یہ عمل تنخائی میں خلوط میں کریں ایسے مقام پر کریں ایسے کمرے میں کریں کہ جہاں کوئی آ جانا رہا ہو تو آپ کسی سے کلام نہ کریں کوئی آپ سے کلام نہ کریں مختصر ترین یہ وظیف عمل ہے لیکن فوری کے فوری آپ کے مقام سے بلد ہونے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت کے آپ کے دل سے نکل کے زبان پہ آنے سے پہلے پہلے آپ کا ہر کام بن جائے گا اور ہر حاجت آپ کو عطا ہو جائے گا اچھا اب مومنین نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرنی لیکن اس نماز حاجت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دونوں رکعت میں اس نماز حاجت کی دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد دس دس مرتبہ ٹین ٹین ٹائم سورہ اخلاص واللہ احد کی تلاوت کرنی ہے نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے پورے احترام اقینت اور پروٹوکول کے ساتھ دسویح بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو پڑھنا ہے تسویح بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سیدگاہ پر رکھ کر محمد اور علی محمد پر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بیجنے کے درمیان میں سات مرتبہ سیون ٹائمز یاد رکھئے گا سات مرتبہ سیون ٹائمز آپ نے ناد علی کی دلاوت کرنی ہے ناد علی مظہر العجائب تجیدہو اون اللکہ فی النبائب کلو خم من و غم من سید جنیب و لایتگا یا علیو یا علیو یا علیو ادھرکنی آپ نے ناد علی کی سات مرتبہ سیون ٹائمز دلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد بیشانی کو سیدگاہ پر رکھ کر ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈرڈ این ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا علیو ادھرکنی یا علیو ادھرکنی اور اس کے بعد بنتے ہوئے گڑھ گڑھاتے ہوئے خداوند مطال کو حق جناب امیر المومنین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتم اور اس میں برکت کی دعا کرنی ہے اور یہ عمل مکمل ہونے کے بعد کسی بھی سفید رنگ کی شیرنی پر امیر المومنین کی نظر دلا کر اسے معصوم بچوں میں تقسیم کرنا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد